لارڈ میشن ٹیسٹ کی تیاری کی حوالے سے میں پہلے بھی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کون سی کتابوں سے لارڈ میشن ٹیسٹ کی تیاری کی جائے اور ان کتابوں سے ایفیشنٹلی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لکھا جائے اور پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لارڈ میشن ٹیسٹ کے ایک سبسٹنشل عصہ ہے اور تقریباً دس نمبر کا یہ پرسنل سٹیٹمنٹ آتا ہے اب شروع شروع میں تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو پرسنل سٹیٹمنٹ تھا اس سے آپ کی اپنی انفرمیشن پوچھی جاتی تھی آپ کے اپنے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ وقالت کی طرف کیوں آنا چاہتے ہیں اس پروفیشن کو کیوں جائن کرنا چاہتے ہیں لیکن اب اس طرح کے سٹیٹ فوروڈ کوششن نہیں آتا اب آپ کو ایک کوششن ایک سٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے اور اس پہ آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ بھانگی جاتی ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ تب آتا ہے جب تیاری کے دوران کینڈیڈیٹ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان سے ان کے اپنے بارے میں ہی پوچھا جائے گا تو دیکھئے بسیکلی پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ کی اپنی رائے پوچھی جاتی ہے آپ کا اپنی پوچھا جاتا ہے یہ آپ کے اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور ٹرپک کسی اور سٹیٹمنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اب آئیے سمجھتے ہیں یہ پرسنل سٹیٹمنٹ کو لکھنا کس طرح سے ہے بسیکلی دیکھئے پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس موضوع کے بارے میں کیا رائے ہے وہ موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے for example آپ کو ایک statement دے دیا جائے failure is key to success اب آپ نے اس پہ debate کرنی ہے اور اس پہ اپنا opinion دینا ہے debate basically آپ نے اپنے arguments دینا ہے کہ آپ کے جو رائے ہیں وہ کیوں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس سے agree کرتے ہیں یا آپ اس سے disagree کرتے ہیں at then آپ کو کسی ایک طرف ہونا پڑتا ہے for یا against یعنی کوئی ایک option آپ کو لازمی چوز کرنا ہوگا کوئی ایک آپ نے رائے لازمی بنانی ہوگی اور اس رائے کو ہی آپ نے اپنے personal statement میں defend کرنا ہوتا ہے جیسے میں اس statement کے against کہ failure is key to success میں اپنے arguments پیش کروں گا اور اپنا conclusion دوں گا کہ میں اس کے against کیوں ہوں اور اگر میں اس کے حق میں ہوں تو میں اپنے argument پیش کروں گا کہ میں اس کے حق میں کیوں ہوں basically یہی ہے آپ کی personal statement لیکن اس میں ایک اہم بات جو اہم غلطی لوگ اس کو total theoretical لکھتے ہیں دونوں طرف سے چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں define کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں چلے گا یہ بھی کرنا ہے یہ ایک substantial اس کا introduction ہو سکتا ہے substantial part یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے basically اس میں اپنے arguments دینے ہوتے ہیں for or against آپ کے اپنے جو arguments آپ build کرتے ہیں وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں اس میں references illustration بھی آپ دال سکتے ہیں that is also a plus point لیکن صرف theoretical باتیں لکھنا کہ success کیا ہے failure کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے that is not enough اس کا کوئی weightage نہیں ہوگا اس میں کوئی زیادہ آپ کو marks نہیں ملیں گے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے arguments build کریں اور اپنا conclusion جو ہے ان argument پر base کرتے ہوئے آپ دیں اور side آپ دونوں side کو discuss کر سکتے ہیں لیکن at the end آپ نے choose ایک side لازمی کرنی ہوتی ہے for یا against کوئی بھی ہو سکتا ہے there is no right and wrong answer to it آپ جو argument پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو option کو choose کر سکتے ہیں اس کو practice کرنے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح کے arguable topics لیں اور ان پہ آپ daily practice کریں آپ ہر روز at least ایک topic لیں اور اس پہ آپ practice کریں اس پہ آپ لکھیں جس سے آپ کی writing power بنیں گے اور آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور آپ argumentative لکھ سکتے ہیں اس میں ایک اچھی personal statement لکھنے کے لیے آپ کچھ articles وغیرہ کو بھی refer کر سکتے ہیں کچھ research papers کو بھی refer کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ پڑھنے بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو recommend کروں گا کہ lord mission test میں appear ہونے سے پہلے آپ at least 5 سے 7 یا 10 topic ایسے length جن پہ آپ لکھیں research کریں اور practice کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو subscribe کریں اور ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ